بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ناکام خارجہ پالیسی عالمی تنہائی پاکستان اس وقت افغانستان کی وقالت کر رہا ہے دنیا کو تو چھوڑے ایک بھی مسلمان ملک پاکستان سے متفق نہیں دنیا ہس رہی ہے مزاق کر رہی ہے پاکستان سے کوئی بھی راضی نہیں ہے رنگ برنگی ٹویٹس پوسٹیں ڈرامے ان کے مزاق ٹٹے اب ایک نیا ڈراما دیکھیں جی او آئی سی نے پہلے کون سے مسلمانوں کے مسائل حل کیے جو آپ کریں گی صحافت سیاست اور ان لوگوں کا رستو پناہ یہ پاکستان کے کسی حال میں خوش نہیں ہے بڑا شور مچایا جا رہا تھا بڑا شور مچا ہوا تھا ایک عرصے سے پاکستان کی خارجہ پولیسی ناکام ہو گئی ہے جی اب ستاون ممالک کے وزرائے خارجہ اس وقت یہاں موجود ہیں ان کا تمام بیانیاں دم توڑ گیا جتنے لوگ بکواس کرتے رہے پاکستان سفارتی طور پر تنہا ہے لیکن جو تنہا کرنے کی کوشش کرتے رہے وہ اب خود اس وقت تنہا ہے ہمارے پڑوس میں اس وقت جہاں بڑی کوشش ہوئی ہندوستان میں کہ یہ کانفرنس او آئی سی جوہاں کامیاب نہ ہو سکے کبھی صحافیوں سے معاملات اٹھوائے گئے روزانہ کی بنیادوں پر خبریں لگائیں گی چناروں کی سرزمین پر آپ کیوں نہیں بات کرتے اور اس پر دنیا گواہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کا کوئی در نہیں چھوڑا جو نہ کھٹ کھٹایا ہو جو ممالک آج اکٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ستاون اسلامی ممالک ان میں سے زیادہ تر اس پر اس معاملے پر پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اس پر کہا جاتا رہا جی کہ پاکستان کی فیل خارجہ پولیسی ہے جبکہ یہ ان ممالک کی اپنی پولیسی تھی جسے وہ اپنے انداز سے چلاتے رہے چناروں کی سرزمین پر وہ موڈی صاحب کو انعام دیتے رہے تو یہ پاکستان نے یہ جو کانفرنس اب کروائی ہے یہ سعودیہ کے تعاون کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور اس میں اہم ایجنڈا صرف انسانی جان اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ اگر توجہ نہ دی گئی تو یہ آپ کی سوچ سے بڑا نقصان ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں جو لوگ اس پر ٹویٹے کر دیتے ہیں سنتے نہیں سمجھتے نہیں ہیں اس وقت جو دنیا کے صورتحال میں اس میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے اپنی ایک الگ گیم شروع کی ہوئی تھی انہوں نے افغانستان کے نام پر سنٹرل ایشن ریاستوں کو اپنی طرف بلالیا ایک وہاں پر سنٹرل ایشن انہی دنوں میں ایک کانفرنس کا تیسرا دور شروع کر دیا کہ وہ پاکستان نہ جا سکیں اور جو وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں ان میں خیر نہ چین گیا نہ روس گیا نہ پاکستان گیا ان کا وہ پہلا دوسرا شو تو فلاپ ہو گیا لیکن تیسرے میں انہوں نے کچھ ممالک کو اپنے سفارتی تعلقات استعمال کیے اور انہوں نے اپنی طرف کھینچا اور یہ کون سے ہواستی ایشیا کے پانچ ممالک جو وہاں گئے ہیں جو پاکستان نہیں آئے اور ان میں پہلے میں نے کہاں کے نام بتاتا ہوں پھر ان کی وجہ بتاتا ہوں کذاکستان ہے تاجکستان کرکستان ترکمنستان اور کرک ریپبلک اور اس باکستان شامل ہیں یہ وہی ممالکہ جو ان کے بارڈر جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں ان ممالکی میں پہلے کافی دفعہ تفصیل بتات چکوں کی اس خطے میں ان کی کیا امیت ہے لیکن تاجکستان کی تھوڑی سی بتات ان کی افغانستان کے بارڈر پر لڑائی سابق صدر جو تھے اشرف غنیوہ آپ کو پتا ہے اپنی ٹیم کی ہمراہ سب سے پہلے یہیں گئے تھے یہیں سے آگے نکلیتے ہیں ہندوستان کی یہاں فضائی ایربیس موجود ہے تاجکستان میں پھر یہاں سے جو ممنوع اشیعہ ہے آپ کو پتا ہے جو سمگل ہوگے افغانستان کے راستے جاتی ہیں اس پر ان کی چھتالیس پرسنٹ ایکانومی بیس کرتی ہے تو وستی اشیعہ ریاستوں کی جو ایکانومی کا دار و مدار ہے اس کا اب تو یہ سارا سلسلہ رکھ چکا ہے کیونکہ موجودہ حکومت وہ تمام اشیعہ جو ہے وہ نکلنے نہیں دے رہی نہ کاشت کرنے دے رہی ہے نہ بیچنے دے رہی ہے تو ان ممالک کا بڑا نقصان ہوئے وہ بڑے تنگ پڑے ہوئے آزربائی جان کا آپ کو پتا ہے ابھی انہوں نے اسرائیل کے وہاں پر اپنے جو کچھ وہاں پر جگہ دی جس پر ایران سے بڑا نراز ہوا اور آپ کو یاد ہوگا آرمینی آزربائی جان کے تنازع میں ترکی ایران وہاں پر موجود ہے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے اب وہ معاملات کافی آگے جا چکے ارمینیہ کے مسئلے پر پاکستان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا لیکن یہ آزربائی جان کانفرنس اب چھوڑ کے وہاں ہندوستان چلے گئے ان کی وزرائی خارجہ تو یہ چیز ثابت کرتے کہ ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے جہاں انہیں فائدہ نظر آتا ہے تو اس وقت ہندوستان اسرائیل کی دوستی کی وجہ سے ظاہر ہے آزربائی جان کو بھی ادھر زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ ادھر چلے گئے قضاکستان اور کرکستان اور کرکستان اور کرک رپبلک ان کی فیلال اتنی اہمیت نہیں ہے اس معاملے میں کہ یہ کوئی بڑا کردار ادا کر سکے ان پر کوئی بات کی جائے پاکستان او آئی سی کانفرنس جو کروار ہے اسے روکنے کے لیے ہندوستان نے ایران پر بھی بڑا زور ڈالا لیکن ایران کی فورن منسٹر جو وہ پاکستان فورن پہنچ گئے ان کا بڑا اچھا استقوال کیا گیا یہ ان کو پاکستان کا اچھا پہلا دورہ یاد رکھیں اس سے پہلے جواد ضریف تھے اور وہ پاکستان کے انکشاہ محمود قریشی قصد کی بڑی دوستی آ رہی تھی لیکن یہ جو نئے آئین کا افغانستان کے معاملے پر انہوں نے بڑی سخت طبیعت انہوں نے کچھ بیانات بھی دیئے تھے بڑے اہم اس وقت جب آپ کو پتہ یہ معاملات چل رہے تھے تو یہ خود بھی کہہ چکے ہیں اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ حالانکہ یہ کانفرنس پاکستان اور سعودی عرب کروا رہے ہیں ایران کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن ایران نے پھر بھی شمولیت اختیار کی سعودیہ کے ساتھ بیٹھا یہ بڑی اہم بات ہوئی ہے پاکستان کی کوششوں کو اب سرائیں اور یہ مشترکہ کوششیں جو ہیں اس میں آپ دیکھیں سعودی فورن منسٹر ہیں ابھی انہوں نے اپنے ایک عرب ریال کی امداد کا اعلان کیا یہ پہلی ان کی طرف سے ہے پھر آپ سارے ممالک آہستہ سا علانات شروع کر رہے ہیں مسلم ممالک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمنیٹیرین کرائسس سے بچنے کے لیے وہاں سردی آ رہی ہے وہاں پہ مسائل ہیں بہت سارے جو عام بنی وہاں پہ جو سیچویشن بنی ہوئی ہے تو سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے علاقے معاملات تھوڑے سے اس وقت بدلے میں ہیں جو بادشاہ سلامت ہیں ان کی طبیعت آپ کو پتا ہے اس وقت بہت ہی ناساز ہے اور محمد بن سلمان کی ہاتھ سعودی عرب کی مطلق الانان اس وقت آپ انہی کو سمجھیں وہ اپنے انداز میں چلانے پر بلکل وہ قائم ہے سعودی عرب کی جو نوجوان ہے خواتین ہے وہ محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑیں اور ان کی کوشش ہے کہ تمام ممالک سے تعلقات بہتر نہیں اچھا ایک بڑی اہم آپ کو بات تاہو کہ دیکھیں تحریک اپنے آپ کو کیسے دہراتی ہے انیس سو اسی میں جب اس وقت افغانستان میں رشیہ آگے پاس گیا تھا روس تو اس وقت افغانستان کی جو او آئی سی کی ممبر شیفتی وہ کینسل ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت ان کی جو حکومت تھی اس کو جو رجیم تھی وہ ان کی روس کی حمایت کر رہی تھی حکومت جو فوج کے مکمل اس کے ساتھ تھے تو ستاون ممالک نے اسلامی ممالک نے اس وقت افغانستان کی حکومت کا بائیکوٹ کیا تھا اب دیکھیں ایک تالیس سال کے بعد ستاون ممالک کے وزرائے خارجہ ایک ایسی اس کانفرنس کا جو اہم اجلاس کر رہے ہیں جس میں اس دفعہ بھی معاملہ افغانستان کا یہ ہے لیکن اس دفعہ ہمدردی کے تحت حمایت کی جا رہی ہے ان کی معاشی حالت بہتر کی جا رہی ہے اور ہمینٹیرین کرائسی سے بچنے کے لیے وہاں پر امداد دی جا رہی ہے فوکس کیا جا رہا ہے تو یہ ایک تالیس سالوں میں بڑا کچھ بدل گیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس پر انہوں نے دیکھیں پاکستان کی کوشش ہے کہ جس طرح مسلم دنیا کی حمایت حاصل کر لی شاہ محمود قریشی نے بڑے اعتماد سے آپ کو پتہ ہے دنیا کو اس پر اعتماد میں لے رہے ہیں اور بلاخر پاکستان جو ہے دنیا کے اس اہم ایشو پر اپنی خارجہ پالیسی کامیاب خارجہ پالیسی سے تمام ممالک کو یہ لے آئے یہاں پر پاکستان لے آئے ستاون ممالک لانا ایک ملک میں کوئی آسان کام نہیں خاص طور پر ایسے حالات میں جو ہمارے بنائے گئے آپ کو پتہ ہے جس معاملات ابھی ہم نے ڈیموکریسی کی سیمٹ سے انکار کی ہے اب یہ کانفرنس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہی ہے جو عام طور پر آپ کو پتہ ہے نیشنل اسیمبلی کا کام ہے وہ کانفرنس کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ عام کے نمائدے بیٹھتے ہیں اور شاہ محمود نے آغاز کی یا پھر اس کے بعد سعودی پرائم منسٹر نے بات کی اور پھر پرائم منسٹر نے بڑے آپ کو پتہ ہے دبنگ انداز میں اس کا مقدمہ لڑا تو یہ یاد رکھے کہ جس انداز میں پاکستان ابھی امریکہ کی کانفرنس میں نہیں گیا جو اگلے سال بھی دوبارہ پتہ نہیں اب بلائیں گے یا نہیں وہ ایک الہدہ ایشو ہے اور اس دوران پاکستان کی کوشش ہے کس طرح امریکن جو قانون ہیں بنانے والے سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی اب اپنی حکومت کو خط لکھا پاکستان کی کوششیں خارجا پولیسی پر کتنی کامیاب ہے یہ دیکھیں انہوں نے اپنی حکومت سے کہا کہ آپ ان کے منجمند پیسے واپس کر دیں ان کی حالات بہت خراب ہیں ان کی مدد کریں دوبارہ ری بیلڈ کریں ان کو تو امریکہ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ جو تعاون کرنے سے فیلال جو انکار کر رہے ہیں کہ جب تک یہ اپنی پولیسیاں نہیں بدلیں گے ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے اس میں ان کے نو بلین جو ہے وہ اپنے ان کے آپ کو پتا ہے پیسے پڑے ہوئے جو منجمند ہیں تو اس وقت تو لیکن اپنی حکومت پر پریشر ڈالنے ہیں ان کے جو قانونزاد ہیں سینیٹرز ہیں اور اس وقت امریکہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں امن کے حوالے سے پیس کے حوالے سے امریکہ کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور کانفرنس کا وہ حصہ بھی بنے ہوئے تاکہ وہ کسی طرح یہ نو عرب ڈالر قوم متحدہ کی کسی خاص ایجنسی کے ذریعے وہ یہاں ان کو ملیں تاکہ وہاں پر تنخواہیں ادا ہوں بینکنگ چینل شروع ہو تاکہ لوگوں کے مسائل لہل ہوں اور جو عام لوگوں تک خوراک اور اس کے مسائل عدویات کے وہ پہنچیں اچھا وہاں افغانسانے والے وفت جو ہے وہ مولانا فضل الرمان سے بھی ملاقات ہو ان کی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا کہ انہوں نے مولانا سے بات کی امیران خان آپ کو پتا ہے جہاں پر سعودی عرب قطر انہیں تمام ممالک سے بات کر رہا ہے تو مولانا صاحب آپ کے بھی بڑے ان سے گہرے تعلقات ہیں آپ بھی ایک بڑا عرصہ ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کی آپ کو پتا ہے آواز میں آواز ملا کے آپ نے پاکستان میں بہت سارے آپ کے کام کیے گئے تو یہاں پر امیران خان اگر ہماری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اسے روکیں نہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر ورنہ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر معاملات اور طرف چلے جائیں گے تو مولانا نے یقین دلایا کہ ہر قسم کا تعاون کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مولانا صاحب کے جو طرز عمل ہے اس میں بڑی لیچک نظر آئے گی وہ اپنے موقف سے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کی حمایت میں عرب ریاستوں سے دیگر مسلمان ممالک سے بھی یہ بات چیت کریں گے کیونکہ پاکستان میں ایک آپ کو پتا ہے جو علماء ہیں ان کا ہمارے بہت سے بذبی اسلامی ممالک میں بڑا گہرہ انفلوینس ہے وہاں کی حکومتوں میں وہاں کے جو بورڈ ہیں اور خاص کر جو امداد دینے والے بورڈ ہیں وہاں پر ان کا بڑا گہرہ عمل دخل ہے تو بعض اوقات یہ حکومت سے بھی چاہ رہا تھا کہ کراس کر سکتے ہیں تو ایسے میں انہیں کہا گیا خصوصا طور پر کہ خارجہ پالیسی یہ ایک طرف ہے لیکن آپ اپنی طرف سے کوشش کریں بنائیں اب بلاول بھٹو کے ایک بیان کو وہاں اندوستان میں بڑا اٹھایا جا رہا ہے بہت اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہاں بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ آپ تو لینے گئے تھے سیری نگر اور اٹھا مزفر آباد اب بچانے کی پڑ گئی ہمیں تو اس پر ان کی جو رائٹرز ہیں وہ لکھ رہے ہیں پروگرامز کر جائیں کہ ان کی اتنی ابجورت نہیں ہے کہ اس کانفرنس میں ذکر بھی کریں تو یہ معاملہ بلکل مختلف تھا ایجنڈا کانفرنس کا اس پوائنٹ کی بنیاد پر ہوا اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے عمران خان جو ہے چناروں کی سرزمین پر بہت بات کر چکے ہیں ہر فورم پر کر چکے ہیں ہر فورم ہر درد کھٹ کھٹا چکے ہیں اور کوشش ہی ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ فامو تفہیم سے حل ہو جائیں اور اب لگتا ہے کہ یہ ستاون ممالک مل کر اگر یہ ادھر پڑوس کا مسئلہ حل کر دیں تو پھر انشاءاللہ امید آگے آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح بھی سوچیں گے تو جو جو انشاءاللہ آپ ڈیٹس ہوتی نہیں گی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں کو اپنا خاص کیان رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ